تو میں سب سے پہلے انیس سو بیاسی میں گیا تھا انگلستان اس وقت میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور ایسی مشورے میں بیٹھے تھے رائیوینڈ میں رائیوینڈ میں ہوتا تھا تو انگلینڈ کی جماعت بننے لگی چلی جس کا ایک لمبا سفر ہو چکا ہو اور شادی شدہ ہو یہ دو شرطیں لازمی ہیں چھوٹے سفر جانے کے لیے یہ چلی کی جماعت تلعظہ ہم تو غافل بیٹھے دوئے ٹھیک ابھی بن جائی میرے ساتھ بیٹھے تھے عبدالحلیم صاحب رحمت اللہ علیہ ملطان کے بڑے اکابر تبلیغ میں تھے ساری زندگی تبلیغ میں لگا تو وہ مجھے مزاکن کہنے لگے تیرا نام لے دوں تو میں نے بھی ہستے ہستے کہا دیا لے دوں لے دیں ان کو بھی پتا تھا کہ تیہ نہیں ہوگا مجھے بھی پتا کہ تیہ نہیں ہوگا تو ہم دونوں نے اس کو مزاک بنا لیا تیرا نام لوں ماشاء اللہ تو جب وہ تین چار ماہم تیہ ہو گئے تو میں نے کہا جی تارک جمیل بھی چلے جائے تو عبدالحل صاحب نے فرمایا ہاں یہ بھی چلے جائے تو میں بھی ایسے ہو گیا وہ رسحر ایسے ہو گیا تو وہ نظر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اس کی تو اس کا تو کوئی سفر نہیں ہوا کہنے کوئی بات نہیں خدا وقت ساتھ سنبھال لے گا پھر خدا وقت صاحب امیت اس کی شادی بھی نہیں ہوئی پھر کوئی نہیں خدا وقت اس کے ساتھ ہے اس کو سنبھال لے گا مہکہ بکہ حیران یہ کیا ہو گیا مجھ تو خواب و قیل بھی نہیں تھا کہ ایسے ہو جائے گا تو سارے مشورو والے بھی حیران ہو گئے اللہ نے میرا نصیب لکھا ہو گا یہ میرا بیرون ملک کا پہلا سفر انڈیا تھا مارچ میں اور یہ دسمبر میں تھا باہر بٹھنے تو عبدالحلیم صاحب فرمان لے گئے جلدی جا پاسپورٹ بھی لے کے پیسی بھی لے کے اس وقت خیبر میل آنے والی وہ سامنے نظر آتے تھے کوئی آبادی نہیں کوئی گھر نہیں ہم رائیمنٹ کے سہن میں بیٹھ کر ریلویگ کی پٹڑی دیکھتے تھے بیچ میں رکابٹی کونی ٹرینوں کو گزرتے دیکھتے وہ گاڑیاں ہمیں اذبر ہوتی تھیں میں فلان گزر گئی فلان گزر گئی تو میں نے دیکھا خیبر میل آنے والی میں نے وہاں ان سے دوڑ لگائی تو ایک گیٹ اس طرف ہوتا تھا جنوب کی طرف وہ بند رہتا تھا دوسرک ہمت جوانی میں نے جمپ لگایا گیٹ کو پکڑ کے چھلانگ لگا کے ادھر گرا ادھر میں دوڑ لگائی ادھر خیبر میل آنا شروع ہو میں گلے پہ مارا گیا نہیں پکڑ سکتا پھر باگتے 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 خیبر میل حرکت میں آگئی اور میں نے آخری ڈبے کا جا کر ڈندہ پکڑا میں اس پہ سوار ہو گیا خرچہ پتا کتنا تھا اس پہ دس ہزار 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 تکٹ سکتا ہے اگلنڈ کا آٹھ ہزار کا ٹکٹ و دو ہزار اوپر خرچہ ہزار ہزار ہیں چار روپے کا ڈالر تھا اندیس روپے کا پونڈ تھا تو میں گھر گیا پاسپورڈ لیا پیسے لئے شام کو کسی گاڑی سے کرتا ہے میں رات تھیارنا پڑا چونکہ شام کو پہنچتی ہے اگلے دن صبح صبح میں وہاں پہنچتی ہے پہلا سفر ہمارا انیس سو بیاسی میں کراچی سے ہماری پرواز تھی پی ای اے پہلے دوبائی پھر استنبول اور پھر لنڈن یہ ہمارا انیس سو بیاسی کا پہلا سفر تھا مجھے جامت بھی کوئی نہیں جوڑ تھا قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ قضا بکت صاحب رحمت اللہ علیہ بائی فاروق تھے رحمت اللہ علیہ آٹے والے ڈاکٹر رحمت جس صاحب تھے اور یہاں سے میں جماعت ساری کراچی سے تھی صرف پنجاب سے میرا نام اس میں آیا تھا عبدستار کتھوریہ صاحب تھے سب اللہ کو پیارے ہو گئے بس ایک ڈاکٹر رحمت صاحب نہیں گئے تو پہلی دفعہ ٹھنڈ میں گئے میں اتنی ٹھنڈ کبھی دیکھی تھی جو میں باہر نکلے دنیا لگا سارا خون ہی جم گیا ہے دندر مرکت چھوٹا سا پونہ سا بدبو آئے اس میں وہاں ہماری جماعت ٹھہری دو دن کے بعد ہمیں ڈیوز بری گئے تو جوڑ تھا یہ جتنے آپ بیٹھے ہو نا پس اتنا مجمع تھا پورے ڈیوز انگلینڈ کے اجتماع کا اتنا مجمع جتنا آپ بیٹھے ہو اور اس میں بھی کوئی چل پڑا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے تو میرا تو تعرف نہیں تھا تو لیس لیے مجھے تو خیال نہیں تھا کہ میرا کوئی بیان ہوگا ہاں عربی میری بہت عالی تھی اس وقت تو ترجمان انہوں نے مجھے جاتی لگا دیا بیان کا ترجمہ تو میں بھی اپنا لگیا ترجمے میں قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ شفقت فرمایا کر انہوں نے اگلے دن کہا کہ اس کا مجھے تو کوئی بیان کرو پھر وہ انہوں نے تیہ کر دیا میرا ایک مختصر سا بیان اور مغرب کے بعد تھا مغرب سے عشاء تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں سے میرا تعرف ہوا تو بعد میں ساتھی ملے کہ جب تم ممبر پر بیٹھے تو ہمیں بڑا غصہ چڑھا کہ یہ کیا چوچے سے کوئی بٹھا دیا ہے میں بہت کم میرا اس وقت تریپن کلو وزن تھا تو اتنا چوڑا ممبر ہے ڈیوز بری میں تکنی اتنا مڑا وہاں بیٹھنے کے لیے اس کے حساب سے کوئی آدم علی شاہد جیسا آدمی چاہیے بھے نظر بھی تو آئے بیان سنا تو ساری وہ اگرام وہاں تو کھپ ڈل گئی نعرے لگنے لگے اترا تو انہوں نے بنگالی چمٹ گئے مجھ سے تو ہم نے وہاں چالیس سن گزارے اس وقت کچھ اور نیا نیا پڑا ہوا تھا میرا ہر بیان دوسرے سے مختلف ہوتا تھا ہر بیان ایک دوسرے سے نہیں ملتا تھا علمی ذوق تھا دعوتی مزاج غالب نہیں تھا علمی مزاج غالب تھا تو میں نے کوئی اسی بیان کی یہ سب ایک مختلف مختلف وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا تھا اتنا مجھے یاد ہے کیا کیے وہ یاد نہیں ہے وہ میرا بہت بڑا عارف ہو گیا وہاں انیس سو بیاسی سے اب یہ کیا ہے دو ہزار سترہ ہے مسلسل میرا جانا وہ ہو رہا ہے اللہ لے جاتا ہے اپنے حضر کرم سے گلاسگو میں پہلا بیان تھا میرا انیس سو بیاسی میں پچاس آدمی ٹوٹل بٹھے تھے ٹوٹل پچاس آدمی میں نے بیان کتنا کیا تین گھنٹے تین گھنٹے بیان کیا پچاس آدمی تو ابھی گلاسگو میں گیا ہوں تو ان کی جامع مسجد میں کوئی سات آٹھ ہزار کی گنجائش ہے بیسمنٹ ہال پھر اوپر گیلری پھر دائیں بین کمرے تو کسی جگہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی کسی ایسے بھر ہو اوپر عورتیں بھری ہوئی مرد اور سب تمہاری طرح نوجوان سب نوجوان لنڈن مرکز میں بیان ہوا بہت بڑا مجمع کھڑے ہو کے سون رہا تھا بیٹھنے کی جگہ کھولی بلیک برن مرکز میں بیان ہوا بہت بڑا مجمع کھڑے ہو کے سون رہا تھا بلیک برن میں میں نے کوئی ڈھائی گھنٹے بیان کیا کھڑے رہے لوگ ایک میں نہیں بیٹھا سب کھڑے وہاں گلاسگو میں بھی ایسے ہی دیکھا ہے جن کو نیچے بیسمنٹ میں جگہ مل رہی وہ نیچے نہیں جائے وہ دروازے میں کھڑے ہو کے بس دیکھنا چاہتے ہیں تبلیغ کے کام کے اثرات کس طرح معاشرے پر پڑے یہ آپ یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا آپ کا مطالعہ ہے اور شیطان آپ کو صاحب رائے بنا دیتا ہے اور پھر آپ خود اپنے رائے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے آپ مار کھا جاتے ہیں اور گھرٹے کے سو دے کر بڑھتے ہیں اللہ نے میری حفاظت فرمائی میں نے اپنے فیصلے خود کبھی نہیں کیے تھے حالانکہ جتنا میں پڑھتا تھا نا تو انہوں اس کا سوموں بھی نہیں پڑھ سکتے اس وقت کی باتہ اب تو مجھے مددت ہوئی ہے یار کو مہمہ کیے لیکن میں ایک منٹ میرا خالی نہیں ہوتا تھا کھانا سونا نماز وضو یہ تین چار کام ایسے ہیں جس میں اور کوئی کام ہو نہیں سکتا اس کے علاوہ میرا ایک منٹ بھی کتاب سے خالی نہیں ہوتا ایک منٹ اس طرح پڑھو لیکن تمہاری طرح مشتہد نہیں بنا میں جو مجھے کہہ دیا میرے استادوں نے میں نے سر جھکا اور آج تک میرا یہی حال ہے جواب فرمائے اس سے بہت بڑی حفاظت کا نظام چلتا ہے وَلُّزُومَ جَمَعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ فَلَاثًا لَا يَغُلُّ عَلَيْهِ قَلْوُ الْمُومِنِ اجتماعی نظام کے ساتھ کٹھے چلنے سے ان کی دعائیں تمہارا تمہیں اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں تم غلط فیصلوں سے بچ جاتے ہو غلط چلنے سے بچ جاتے ہو جو میں دیکھ کے آتا ہوں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ اندر سے تبلیغ کے کام میں لگیں تمہاری ترجیحات میں تبلیغ واللہ 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 مدرسوں کی اب ضرورت کوئی نہیں ہے جتنے ہیں بہت کافی ہیں کیوں بنائے ہیں جس روح سے میں سوچ رہا ہوں اس لحاظ سے اتنا قاحت ہے کہ اندھیرہ چھایا ہوئی کہ ایسی نسل علماء کی جو ایک ریڈی والی کے بھی پاؤں پکڑ کے اسے اللہ کی ماننے کے لیے تیار کریں یہ مجموع کوئی نہیں ہے جنہیں گرے سے گرے پڑے تک کو بھی اللہ کی بات پہنچانے میں آر محسوس نہ ہو یہ کوئی نہیں ہے چاہتا ہوں تم ایسے بن جاؤں جو سیدھے جو متو محسوس جو سیدھے جو کچھ شمید